اسلام علیکم آج ہم ہیئر بلیچنگ کا میتھڈ کرنے جا رہے ہیں اور یہ میرے پاس بال ہیں تقیبن فور نمبر کے اور یہ ورجن ہیئر ہیں اچھے سٹرانگ بال ہیں تو اس کی آج ہم بلیچ کر کے ریزلٹ دیکھتے ہیں پہلے ہم اس کو بلیچ کریں گے تھرٹی والیوم کے ساتھ اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اگلاس کا سٹیپ کیا کریں گے وہ آپ دیکھتے جائیں اور ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو سارے سٹیپ اس کے سمجھ آ جائیں گے اور یہ میرے پاس بلو بلیچ ہے اور ایکول کونٹیٹی میں بلو بلیچ اور تھرٹی والیوم ڈویلپر کو ہم مچھی طرح سے مکس کرتے ہیں لیکن ویڈیو پہ آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پرس کر دیں تاکہ سب آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ کریں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی کمنٹ جو آپ کے سوال ہیں ان کا جواب آپ کو آنسر کوسچن والی ویڈیو میں ہنڈرڈ پرسنٹ مل جائ کرے گا تو یہ میں نے ایک کوئی کونٹی میں 30 والیم اور بلو بلیچ لے کے اور اس کو چی طرح سے مکس کر لیا ہے 30 والیم پہلے ہم اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا کام 30 والیم میں ہی ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنے بالوں کو مزید سٹرانگ بلیچ کی طرف پرپیئر بھی کر رہے ہوتی ہیں ایک دم اگر ہم سٹرانگ بلیچ لگا دیں بالوں پر تو آپ خود سمجھے کہ اس ہم کا جھٹگا سا لگ جاتا ہے جیسے کسی سوتے ہوئے انسان کو جنجھوڑ کے جگہ دیا جائے تو اس پر ایک ناگواری سی کیفیت آئی ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہمارے بال بھی ہیں کہ ایک دم بالوں کو میں جھٹکا نہیں دینا اس کو آہستہ آہستہ پرپیئر کرنا ہے اس کا مائنڈ بنانا ہے بالوں کی بھی ایک کو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو مطلب ایک اچھا اس کو اٹموسفیر دینے کی اچھا اس کو پیمپر کرنے کی تو اس کو اچھے پیمپر طریقے سے ہم اس کو کوئی بھی کام کریں بڑی پیمپرنگ سے ہ انڈل ہمیں کرنا چاہیے یہ میں نے بلیچ مکس ہو کی ہے اور جو کٹے پہ بالتے ہیں وہ میں نے فائل پہ رکھ کے لگا دی ہے اب یہ سمجھ لے کہ جب ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈریکٹ ہم چوتھے گئر میں نہیں جاتے پہلے ہم پہلے گئر میں جاتے ہیں پھر دوسرے گئر میں جاتے ہیں اور پھر آستہ آستہ گاڑی کو سپیٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اگر ہم ڈریکٹ فورٹی مددب چوتھے گئر میں ہم گاڑی کو اگرم چلا دیں تو وہ تو گاڑی کو ا گھٹکا لگے گا ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح یہ بالوں کا بھی ہے اور یہ پہلے ہم نے تھرٹی والیوم سے بالوں کو کیا ہے بلیچ کیا ہے اور یہ ہمارے آلماسٹ پندرہ منٹ کے بعد ہم نے جب دیکھا تو ہمارے بال تقریباً ایٹ لیول پہ بلیچ ہو گئے ہیں اب ان کو اس بلیچ کو ہم صاف کرتے ہیں اور پھر آپ کو میں ریزلٹ دکھاؤں گے اور شیٹ کارٹ کے ساتھ آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتے ہیں تھرٹی والیوم سے ہی ہمارے بال تقریباً ہو گئے ہیں اگر ہمیں ایٹ لیول تک کا ہمیں گٹ ڈاؤن چاہیے تو بس یہ تھرٹی والیوم ہی ہمارے لیے کافی تھا اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی ہم بالوں کو کچھ ہی طرح سے پھلے ٹیشو ساف کر لیتے ہیں لیکن میں نے آپ کو پورا پروسس دکھانا ہے میں نے ٹین والیوم تک لے کے جانا ہے ٹین لیول تک لے کے جانا ہے تو اس لئے میں نے پی خالی اس کو ساف کیا ہے ٹیشو کے ساتھ اور آپ کو یہ ریزلٹ دیکھیں آپ بہت اچھا ایٹ لیول کا ہمارا کٹ ڈاؤن آگیا ہے اور میں شیٹ کارڈ میں بھی آپ کو دکھا دوں کہ شیٹ کارڈ میں کٹ ڈاؤن کا جو ایٹ لیول تھا وہ کیا ہے ہمارے بالوں کے ایٹ لیول کیا ہوتے ہیں اور اگر ہمیں ایٹ لیول کے سیون لیول کے اگر ہمارا ک attractive دینا ہے بالوں کو کوئی فیشن کلر دینا ہے یا 8 7 لیول کا کلر دینا ہے شیٹ کار دیکھیں اپ بلکل 8 لیول کا یہ کٹ ڈاؤن ہو گیا بست запис نظر آ رہا حبر�پ اور تی لیول کا کٹ ڈاؤن ہو گیا اب اپنی بالوں کو عاشر خances پاولے دیکھیں اپ لائٹی آش worry بلانٹ کلر ہے یا 8.3 گولڈن لائٹ گلانٹ کلر ہے اور اسی طرح سے 8 لیول کے جتنے بھی جو کلر ہوں گے تو آپ کو اسی پہ ہی اس کا ریزلٹ مل جائے گا آپ وہ مزید ایکسٹینٹ کرنے کی ضرورت نہیں اپنے گٹ ڈاؤن کو لیکن اب آپ کو اگر 9 یا 10 لیول کے اپنے یوز کرنے لائٹر کی طرف جانے سیلور کی طرف جانے لائٹر بلانٹ کی طرف جانے تو پھر ہمیں اس کو مزید لائٹر کرنا پڑے گا تو یہی پہ ہم اس بالوں کو مطلب کلین کریں گے ہم اور پھر ہم اس کو 40 والیوم کے ساتھ ہم مزید لائٹر کی طرف لے کے جائیں گے اب میں نے 40 والیوم ڈویلپر اور 30 سوری بلو بلیچ لیے 40 والیوم ڈویلپر اور بلو بلیچ ایکول کونٹیٹی میں لے کے اس کو کچھ طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کے ذریعے بالوں کو مزید لائٹر کی طرف جائیں گے ہمارے بال اب آتی بھی ہو چکے ہیں بلیچ کے اور ایک دموں کو شوق بھی لگے گا اب اگر ان کو 40 والیوم ہم لگائیں گے تو اور ہمیں ضرورت بھی اگر ہے کہ ہم نے مزید لائٹر کی طرف جانا ہے تو پھر ہم یہ پروسیس کریں گے اس کو مزید لائٹر کی طرف لے جانے کے لیے تو یہ میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لی ہے کر لیتے ہیں پہلے ہم یہ جو ہمارا بلیچ اور ڈویلپر ہے بلیچ پاورڈر ڈویلپر اس کو چطہ سے مکس کر لیتے ہیں اور بالوں کو دوبارہ فائل پر رکھ کے ہم نے بالوں کو واش نہیں کیا تھا اس کے ہم نے صرف جسٹ ٹیشوزیں صاف کیا آپ کپڑے سے صاف کر لیں اور اس کے بعد پھر یہ جو 40 والیوم کے ساتھ ہم نے بلیچ بنائی ہے یہ لگا کے اس کو اب دوبارہ ہم رکھیں گے اس کو ہم دوبارہ مزید پندرہ بیس میٹے کے لے رکھیں گے تو یہ ہمارا بڑا اچھا ٹین لیول تک کا ہمارا کٹ ڈاؤن اس میں آ جائے گا تو امید ہے بلیچ کے حوالے سے آپ کو آج جو کوئی کنفیوزن تھی وہ ختم ہوگی ہوگی اور دوسرا یہ کہ بال بہت پتلے ہیں بہت تھین آپ کے بال ہیں اور وہ نہیں کر سکتے مطلب پرداشت ہی نہیں کر سکتے 40 والیوم تو پھر آپ 30 والیوم سے ہی ان کو بلیچ کریں اور اس پر آپ کا یہی جو ٹین لیول تک کا ریزلٹ پتلے بالوں پر ٹین لیول تک کا ریزلٹ 30 والیوم سے ہی آ جائے گا یہ ذرا سے بال سٹرونگ تھے 30 والیوم سے اس کا ریزلٹ 8 لیول کا ہے اور اب یہ 40 والیوم کے ساتھ اس کا لیول جو ہے کٹ ڈاؤن بلیچ لیول ٹین لیول کا آ گیا ہے اب وہی بات کہ پھر ہم نے بالوں کو شوق نہیں لگانا اگدم تھنڈے پانی اگدم پانی سے ہم دھولا دیتے ہیں بالوں کو بالوں کو پھر ایک شوق لگتا ہے تو اس سے پہلے آپ کیا کیا کریں بلیچ کو صاف کر لیا کریں اور تاکہ بال ہمارا جو ہے وہ ایک نارمل ٹمپریچر میں آ جائے جو ہمارا نارمل ٹمپریچر چل رہتا ہے آپ کو بتا ہے بال جب بلیچ ہڑ رہتے ہیں تو بہت زیادہ گرم ہوا ہوتا ہے بال تو اب یہ جب کول ڈاؤن ہو جائے بال ہمارا اس کے بعد پھر اس کو واش کیا کریں گرم گرم جب ہم بلیچ والے بالوں کو واش ایک دھم کرتے ہیں بلیچ لگی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ہماری پیگمنٹ بلیچ نے نکالی ہوئی ہوتی ہے باز دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ پیگمنٹ ریورس ہو کہ دوبارہ ہمارے بالوں پہ چپک جاتی ہے جو کہ پھر ہمیں بالوں پہ پیچز نظر آرتے ہیں ہمارے کیوٹیکل ہمارے جو ہمارا کارٹک سے پیگمنٹ جو نکلی بھی ہوتی ہے تو جیسی ہم بالوں کو واش کرتے ہیں تو ہمارے کیوٹیکل پہ جا کے چپک جاتی ہے وہ تو پھر ہمارے بالوں پیچز سے آ جاتے ہیں تو اس طرح نہ کیا کریں پہلے بلیچ کو صاف کر کے اس کے بعد پھر دھویا کریں اور یہ دیکھیں مارا بڑا اچھا ٹین لیول کا ہمارا یہ بلیچ کا ریزلٹ آ گیا ہے اور کوئی کنفیوزن ہو کسی کی سمجھ کوئی پرابلم آپ کو تو آپ مجھے کمنٹ ضرور کریں آپ کو انشاءاللہ انسر کوششن والی ویڈیو میں اس کو اجواب مل جائے گا تو امید ہے آپ کو بلیچ کے حوالے سے آج آپ کے کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور اچھی انفرمیشن والی ویڈیو میں اللہ حافظ